اسلام علیکم اختر علی میرا نام ہے آپ اپنا یوٹیوب چینل مائی تھارٹس دیکھ رہے ہیں آج کی جو سٹوری ہے وہ ان لڑکیوں کے لیے ہے جن کی شادی ہوئی ہے اور ان کے ہسپنڈ غیر ملک چلے گئے ہیں یہ سٹوری جو ہے ایک بہادری کی مثال ہے ان لڑکیوں کے لیے جو گھر بیٹھی ہیں اور سوچتی ہیں کہ ہمارے خواہد تو ہمیں نہیں لے کے جاتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح اس لڑکی نے یہ ہسٹری چینج کر دی اس نے اپنے خواہد کی زندگی چینج کر دی اس نے اپنے سسرالیوں کی زندگی چینج کر دی کیسے چینج کر دی آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیو میں اور شارٹ ویڈیو میں یہ ساری سٹوری بتاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ایک گوڈ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ایک اور لڑکی تھی جس کا آن لائن انٹریو ہو گیا اور اس کا ویزا پراسس سٹارٹ ہو گیا سکرین شارٹ بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین شارٹ بھی اور اس نے آن لائن اپلائی کیا تھا یہ اس نے لکھا ہوا ساتھ کے میں نے آپ کے یوٹیوب ویڈیو دیکھی اور وہاں سے اپلائی کیا اس کے ڈیٹیل ویڈیو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم لگائیں گے اور اس کا میسج بھی لگائیں گے تو الحمدللہ ہمیں پھل ملنا شروع ہو گیا پھل اس طرح ملنا شروع ہو گیا کہ جب آپ ریالیٹی بیس جو ٹرسٹیبل مواد شیئر کرتے ہیں اچھا کنٹینٹ شیئر کرتے ہیں جس میں کوئی جھوڑ نہیں ہوتا آپ ایک نیوز نہیں ہوتی تو لوگ اس کو ایٹومیٹکلی پسند کرتے ہیں اللہ تعالی کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں کمینٹ باکس میں ہمیں انکرز ضرور کیا کریں یہ آپ لوگوں کا چینل ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے آپ دیکھیں ہم نے جو اگاہی پروگرام لوگوں کے لیے شروع کیا لوگ دیکھ دیکھے کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں جو کرنے والے ہیں جن کے اندر جذبہ ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے آج ہم بات کرتے ہیں پھر اس لڑکی کی اس لڑکی کا تعلق پاکستان سے ہے وہ اس کی شادی ہوئی ویل ایڈیوکیٹڈ لڑکی تھی شادی ہونے کے بعد وہ اس کے ہسپینڈ جو ہے کوئی دو مہینے بعد 55 ڈیز بعد وہ چلے گئے سعودی عرب آگے اب ہوا یہ کہ وہ لڑکی کہتی کہ جب میرے ہسپینڈ ادھر تھے تو معاملہ بہتر تھے جب وہ چلے گئے تو جو میرے سسرال تھے ان کو ایک نکرانی مل گئی نکرانی اس طرح مل گئے کہ کہتی سارا صبح سے لے کے میں شروع ہوتی تھی پانچ چار بجے اٹھ جاتی تھی سارا دن بریک فاسٹ بریک فاسٹ بھی بعد لنچ لنچ کے بعد دینر اور گھر کی سفانیاں شفانیاں برتن دونے مہمان آیا گیا کہتی کہ میں ڈپریشن میں چل گئی کہتی صبح سے اٹھتی سارا دن کام کرتی اور میری جو ساس سہبہ تھی یا میری جو نندے تھی وہ خوشنی ہوتی تھی مجھ سے اور سارا دن گھر میں لڑائی کام ہو رہتا تھا ایون کہ میرے کھانے سے خوشنی تھی میرے کام سے خوشنی تھی مطلب میں جو بھی کر لیتی دیورنا ٹھے پی نہ میری ساس خوش ہوتی تھی اور نہ ہی میری جو نندے تھی وہ خوش ہوتی تھی اور کہتی کبھی کبار میں اگر اپنے ہزمن کو مطلب فون کرتی تو مجھے یہ اس چیز کا تانہ ملتا کہ سارا دن فون پہ لگی رہتی ہے فون کال پہ تو کہتی میں کال کرنے سے بھی مطلب پریشان ہو جاتی تو کہتی میرا جو نا رہنا تانگ ہو گیا کہتی میں اپنے ہزمن کو بولتی کہ مجھے سعودی ہم نے چلو اپنے ساتھ تو وہ کہتے کہ حالات نہیں ٹھئی کام نہیں اچھے اور میری ساس صاحبہ کا یہ کہتی فرمان ہو کہ اب آپ بھی چلے گئیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے کھائیں گے کہاں سے برائی میربانی آپ ادھر ہی رہیں کہتی میں اتنی ڈپریشن میں چلے گئی کہ ہمارا جو ہے خوان سے لڑائی شروع ہو گئی گھر میں لڑانیاں شروع ہو گئی اور ہمارا رشتہ ٹوٹنے تک پہنچ گیا کہتی میں نے جیسے تیسے کچھ اپنا گولڈ شوڑ یا جو پیسے جمع پونجی تھی کر کے میں نے اپنے ہزمن کو کہاں مجھے ویزا بھیجیں اور میں اپنے اخراجات مینج کروں گی کہتی وہ اس نے مجھے رفیوز کر دیا کہ نہیں میں نہیں لات سکتا اور میں آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ادھر میری جواب ایسی اتنی اچھی نہیں ہے یا سیلری اچھی نہیں ہے گھر کے جو اکاموڈریٹ ہے میں نہیں آپ کو کر سکتا کہتی میں نے کہا کہ مجھے بلائیں اور میں دو تین مہینے جو رہوں گی اگر میں اپنے آپ کو کر سکی تو ٹھیک ہے نہیں تو میں واپس آ جوں گی کہتی میں نے اپنے دن سے مصمم مرادہ کر لیا کہ کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے کہتی میں نے اپنے پیسے جمع کیے کچھ گولڈ شوڑ جو ہے وہ سیل کیا یا جو بھی اس نے اپنے زندگی کے معاملات کیے اپنے پیرنٹ سے مل کے اور ویزا لے کے سعودیہ رفا گئی شی سیڈ کہ پہلے دس سے پندرہ دن آتے سارے کہتی میں بیٹھیں نہیں میں سو ہی نہیں مجھے چین نہیں آیا کہتی میں نے اپنے جتنے بھی اپنے سورس تھے رسورس تھے سب کے ذریعے آفس جوب یا ڈیفرنٹ پلیس پہ ویزٹ کیا تو جوب کے سلسلے میں کہ مجھے آن لائن کام مل جائے آفس کی جوب مل جائے کوئی کام مل جائے کہتی بغیر ہسپنٹ کی سپورٹس کے کہتی میں نے کیا کیا کہتی میں گئی مارکیٹ میں اور میں ایک بڑا سا پتیلہ لے کے پتیلہ سامجھتے ہیں جس میں یہ چاول بناتے ہیں کہتی پتیلہ لے آئیں چولہ لے آئیں اور چیزیں لے آئیں جو چاول بنانے کی کہتی میں نے بریانی بنائی پہلے دن جس میں کہتی میں نے صرف دس پیک بنائی دس لوگوں کی اور میں نے وہ اس کو ڈسپوزیبل ادھر سے پلیٹیں مل جاتی ہیں سعودی اور میں کہتی میں نے ڈسپوزیبل پیک میں پیک کیا اور اپنے سپنٹ کو دیا کہ اپنے دوستوں سے بات کرے اور ان کو دیا وہ بریانی جو ہے پلیٹ پندرہ سے سولہ ریال میں آتی ہے اور وہ لوگ آٹھ سے نو ریال میں دیتے تھے کہتے ہیں پہلے دن دس لوگوں کو دی اور لوگوں نے بہت پسند کی اگلے دن آرڈر بڑھنا شروع ہو گئے رائٹ نو وہ جو بریانی ہے وہ کتنے لوگوں پر جاتی ہوگی وہ ہنڈرڈ لوگوں کو سروائب کر رہی ہے ون ہنڈرڈ گرمے بناتی ہے ڈسپوزیبل پیک کرتی ہے اس کے اسمنٹ جو ہے بارہ بجے یا گیرہ بجے آتے ہیں وہ بریانی کو ڈسٹیبیوٹ کر کے آتے ہیں اور وہ اب دس ریال کی ہے اب سو پیک جو ہے دس ریال کا ون تھاؤزنٹ ریال پاکستانی چیف جسٹس کی سیلری ون تھاؤزنٹ ریال نہیں ہے کسی سی ایس ایس افیسر کی ایک دن کی ایک دن کی کہتی جو آٹھ سال پر آنا بلینکٹ تھا نا میرے اسمنٹ کا کہتی وہ بھی چینج کیا ہے گھر کی ساری حالات ادھر بھی چینج کرتی ہیں پاکستان میں جو ساس مجھے گالیاں دیتی تھی جو نندے مجھ سے خوشنی تھی ان کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں ان کی بھی زندگیاں چینج کر رہی ہیں اور میں نے اپنے خامد کو بتایا کہ یہ جو آپ کے معاملت ہیں یہ اپنی جاب دے شک آپ ختم کر دیں صرف میرے ساتھ رہے یہ کام کریں آپ دیکھیں کہ جب بندہ نیک نیتی سے کوئی کام کرتا ہے تو کتنی برکت ہوتی ہے یہ آئیڈیا اس کے ذہن میں آیا اس کے دل میں تھا کہ میں نے کچھ کرنا اب آپ لوگ گھر میں سوئے رہے ہیں اور سوچیں کہ کچھ ہو جائے گا پلان کرتے رہے ہیں ساری زندگی کہ میں یہ کر لوں گی میں وہ کر لوں گی جب تک آپ فرسٹ قدم نہیں اٹھائیں گے میں پچھلے دن سائنس کی چینج کے ایک سائنس دام کی ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ ایک تقریب میں جو ایک کھانے کی تقریب میں وہاں پہ وہ اس کے بعد وہ سپیچ کر رہا تھا تو وہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے چو سٹھ کلومیٹر کا سفر تارے کرنا تو پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے کہتا ہے جب آپ پہلا قدم اٹھائیں گے نا تو وہ سارے لوگ آپ کو راستے میں مل جائیں گے کوئی ہو سکتا ہے کہتا ہے ادھر سے آپ کو کوئی اس منزل تک جانے والی گاڑی مل جائے کہتا ہے راستے میں بار سے بھی آئیں گی اندھیریاں بھی آئیں گی لیکن گھبرانا نہیں جب آپ چل پڑے تو آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے وہ ساری آپ کو سپورٹس ڈیورنگ دا وے آن دا وے مل جائیں گے تو اگاہی پروگرام اس لیے تھا آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ اگر آپ گھر بیٹ کے سوچتے رہیں روتے رہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا باتوں سے کچھ نہیں ہوگا قدم اٹھانا پڑے گا فیصلہ کرنا پڑے گا مسامہ مرادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو منزل دے گی آپ کا کام ہے صرف میند کرنا رزرٹ دینا پھل دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے تکیو سو مچ میری ویدیو پساندھا ایسا لکھ زرور کیجئے گا شیر زرور کیجئے گا میری چینل کو سبسکر زرور کیجئے گا تکیو سوال